اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے وہ آرمر پا لیا ہے جس کو پانے کے بعد ہم مطلب دیکھا جائے تو ایمورٹل ٹائپ کی ہے کیونکہ یہ آرمر ہمیں کچھ ہونے نہیں دے رہا ہے اور اس سے بھی اچھی بات ہے کہ اس ٹوری میں ہم نے جب پروگریس کی ہے تو ہمیں کچھ اور جانکاریاں مل چکی ہیں ابھی لیکن وہ جانکاریاں ابھی بھی ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیتی ہیں کہ جو ایلیزابیت تھی وہ اس کی ماں آخر ہے تو ہے کیسے آخر یہ ہیڈیز کیا ہے اور ہیڈیز نے جو ہے پچھلی بار ہمیں ساکھشا درسن بھی دے چکا ہے مطلب سو آخر اس کے کیا منصوبے ہیں یہ چیز ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن ہمیں ایک نئی جگہ کے بارے میں پتا چلا ہے جو کی وہ جگہ ہے جہاں پہ ایلیزابیت نے وہ مسینے یا وہ طریقہ ڈونڈا تھا جس کی ماں سے اس نے آخری بار ان مسینوں کو روکا تھا سو آخر اس نے کیسے روکا تھا وہی چیز ہم جاننے جا رہے ہیں لیکن پرولم یہ ہے کہ وہ جگہ ہے وہ ہے فیلال شیڈو کار جا کے بیس پہ اور شیڈو کار جا وہی لوگ ہیں جو ایکلپس والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ ایکلپس ہیں مان لو سو ابھی وہ لوگ جو ہیں ہمیں وہاں سے ہمیں جو چاہیے وہ اتنے پیار سے تو نہیں لینے دیں گے اس لئے یاس ہم ادھر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کتنے لوگ ہیں جو ہمیں روکنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں جو ہلو میڈیس کو سپیڈرز سو ہم اگن شروع کر رہے ہیں ورائزن زیرو ڈون کا ایکورٹ ووک تھروں ان یہ آرمر بہت ساندار لگ رہا ہے یہ جو بار بار خلیس کر رہا ہے نا یہ آرمر یہ سمجھ جاؤں بہت پاورپول ہے تمہیں فائٹ میں پتہ لگ جائے گا آخر پیار کو ہم ایکلپس والوں سے لڑنے جا رہے ہیں سو پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ آخری آرمر ہے جتنا خطرنار لیکن اس سے پہلے یہ تمہیں سائز سیف کر رکھا ہے نا اس جگہ تو نو نہیں کر رکھا بناو ادھر بھی سیف پوائنٹ بناو بھائی ایسے کیسے کام چلے گا اور ہاں میرے پاس جو ہیں میں فلال بلیز تھوڑے سے کم ہے سو اگر میں خطرناک فائٹ میں بھستا ہوں تو میرے لئے تھوڑی سی پروڑی سی پروڑم والی بات ہو سکتے بٹ کوئی نہ کیونکی آرمر اپنے پاس خطرناک ہے سو وہ سنبھال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایروز تو کرافٹ کرنے پڑیں گا نا بینا ایروز کا کام نہیں چلے گا بینا بلیز کا کام چلے گا یار ایک بار میں سیلیکٹ بھی نہیں ہوتا نا دیکھو چلو اور ہاں میں نے اسکل جو اپگریڈ کر لی اپگریڈ بول رہا ہوں میں اب اس اسکل کی مطلب سے میں کہیں پہ بھی اپنے لئے ایک ماؤنٹ بلا پاؤں گا چاہے میں نے وہ ماؤنٹ کیا ہو یا نہیں کیا ہو اور یہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ میں ماؤنٹ کرنے کا آلس کرتا ہوں لیکن ابھی جنجٹی نہیں ہے کیونکہ میں ماؤنٹ کروں یا نہ کروں میرے پاس ہمیشہ ایک نہ ایک available رہے گا یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن اس سے بھی پہلے میرے لئے جو راستے ہیں وہ بڑے خطرناک سے دیکھ رہے ہیں مجھے اور ہاں ایک چیز اور ہم نے جو ہے اتنے سارے سائیڈ مسن تو کر لیے ہیں کی مجھے نہیں لگتا ابھی اور سائیڈ مسن کرنے کی ضرورت ہے اگر اب ہم چاہیں تو سیدھا سیدھا main story کو ختم کر سکتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے اور اب ہم سیدھا main story پہ ہی آگے بڑھیں گے وہ بات لگے میں offline بیٹھا ہوں اور normal کھیل دہا ہوں تو بات بے سکا لگے باقی تو اب ہم سیدھا main story پہ ہی فوکس کریں گے بیسے میں ویڈیو میں تو تھر میں main story پہ ہی فوکس کر رہا تھا بٹ ہاں اب اور دھماکے دار طریقے سے کر بائیں کیونکہ ہمیں روکنے والا کوئی ہے نہیں اس آر مر کے چلتے دو سیکنڈ دو سیکنڈ دو سیکنڈ روکیا روکیا میرے ساتھ ہی روکیا بھائی سیف کر لینے دے سیف پوائنٹ بنا لینے دے کیونکہ اگر سیف پوائنٹ میرے پاس یہاں ہوتا تو میں سیدھا آ سکتا تھا تیرے ساتھ میرے کو اتنی دیر جھک ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ہے سائر سائر بٹ یار تو میرے ساتھ نہیں آ پائے گا سوری اترنا پڑے گا مجھے تو یہ چھوڑ کے یہ چڑ نہیں پائے گا اتنا ہونچا میرے ساتھ یہی دیو بیٹے آؤں گا موکہ لگا تھا فلال کے لیے اوپر ہی جانا پڑ رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے میرے پاس کیمپ فائر ہوتے میں ڈائریکٹ فاسٹ روال کر جاتا پٹ ہے نہیں کیونکہ ادھر اس ایریا میں میں آیا بھی نہیں ہوں اور اس ایریا میں آنے کا کوئی سینس بھی نہیں ہے انٹر انلس کوئی میرے مسن نہ ہو کیونکہ کچھ ہے بھی نہیں اس ایریا میں ایسا خاص جسے پانے کے لیے ہم اتنے اتاولے ہوں کچھ بھی نہیں ہے اس ایریا میں ایسا خاص ہاں یہ کارڈا آرٹیفیکٹ ہے بٹ میں آرٹیفیکٹ کلیکٹ چاہاں کر رہا ہوں اس گیم میں اسیسن سپیڈ میں کیے تھے اس گیم میں تو میں نے ابھی تک کوشش نہیں کی آرٹیفیکٹ کلیکٹ نہیں کی وہ بات میں سکا لگے میں میں نے جو اہم میپس کھرید لیا ہے بٹ میں کلیکٹ کر نہیں رہا ہوں سر یہاں کوئی ہوئی تو اینیمیز ہیں ادھر انہیں اوپر کر کیا رہنے لیکن وہ مجھے گلین ٹوکس ہی ہو سکتے ہیں مجھے پاڑی پہ تو جب کوئی اور بھی اینیمی ہے پتہ لگے گا چھوڑوں پہنچیں تو سہی اوپر اس کے نہیں کر سکتا میں اوے پاگل لڑکی دوستو تو نہیں لگ رہا مجھے پہلے سکین کر دیں تھوڑا الگ جا کر کے رکھو یہ دوست ہے دوسمن پتہ تو لگے اب کدھر گیا یہ گتھا آہ دوسمن نہیں ہے ڈو سیکڈ سر سیو کر دیتے ہیں ایک بار اگر اس ایریا میں پھر سے آنا ہوا تو مطلب اتنی فالتو ہرکتے کرنے ہی ضرورت نہیں پڑے گی رکون ہے یہ دو سیکنڈ رکجا بھائی ضرورت ہے میرے وہ تیری یا کچھ نہیں اس نے چھوڑو آجا بھائی گوڑے چل چلتے ہیں در سے اب کہاں جانا یہ بتاؤ اوہ میٹل فلاور ہے ایک سامنے سوٹ کٹ ماریں گے سر اتنا گھوم کے جانے کا میرے کو کوئی صحب نہیں ہے اب یہ بتاؤ میٹل فلاور یہ رہا چلو آہ 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 وہ شوغل آہ آہ شوار ہم جا سکتے ہیں ابھی بھی آرام سے گھوڑے سے ہے بھائی نہیں تو یار یہاں ہی دائیں نپٹا دیں گے وہ تیرے کو پکڑ کے ویسے بھی میں سامتی کے ساتھ انہیں نپٹا سکتا ہوں تو ایک آدم اسی تو دوست بنتی ہے اس پورے گیم میں اس کو بھی میں اس طریقے سے مروا دوں صحیح نہیں لگے گا آہا اسکن دے دیو بس یا سمجھ آگے چلو کرافٹنگ ہنٹر بو کوئیلی بر یہ چاہیے فاکس سکن اب آئیے یہ میرے پاس میں کچھ اور چاہ رہا تھا تیر بلاش ٹیم ہو اس کے لئے کیا اور سکن چاہیے یار وہ ہی نا لیکن چلو جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے یہ بھی تو میں یوز کر رہا ہوں نا ہنٹر بو یہ ہو جائے اور بھی اچھا ساٹھ ایروز میں اس در رکھ سکتا ہوں اب اس میں بھی ساٹھ رکھ سکتا ہوں اور میں بلاز بچا ہوں من چلو یہ بلاش رہا ہوں میں بھی سکتا ہوں میں بلاز ہوں میں ڈاپنے کی بلاز کو باہتیا ہوں بلاز بلاز ہو ٹھیک scient کی نہیں بہت کچھ اچھا لگ نہیں رہا ہے مجھے مجھے اتنا سمناٹہ اچھا لگ نہیں رائے اس جگہ ہے اوپر جانا ہے مجھے راستہ مل گیا چلوں اب یہ اکلپس والے جو بند ہیں یہاں ان کی پوری آرمی ہے تو آسان تو کتے نہیں ہونے والا یہ جو بھی میزن ہے چاہے بلے ہی ماشین ہو نہ ہو دو سیکنڈ سیٹھ کریں مجھے 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 نعم مجھے تو وہ ہم نے سامنے ملے اب آپ بتا دیں انتر کو سو ابھی اس مسن کے بارے باتا دیتا ہوں ہمیں جو ہے ایکلپس والوں سے ادر پنگا تو لینا ہی ہے اور وہ چیز بھی جاننی ہے کہ آخر الیزابیت نے الیزابیت یہ نا اس کا نام آلیزابیت نے آخر مسینوں کو روکا کیسے تھا یہاں پہ ہم وہ چیز تب تک نہیں سکتے جب تک ایکلپس والے بندوں کو ٹھکانے نہیں لگا دیتے اور یہ ٹھکانے ایسے نہیں لگیں کیونکہ ان سبھی کے پاس فوکس ہیں ایک طریقے سے بولیں تو موائل فون مان لو تو یہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے کونٹیکٹ کر دیں اگر ہم نے ایک کو مارا تو دوسرے کو پتہ لگ جائے بٹ کیا ہو اگر ہم ان کے جو فوکس ہیں انہیں ہی خراب کر دیں تو یہ دوسرے سے کمیونکیٹی نہیں کر پائیں گے اور ہم انہیں آس آنے سے نپٹا پائیں گے اب یہ گونچو مار کھانے کی کہہ رہا ہے اور کچھ نہیں ہے میں ابھی ادھر بلیز خرج نہیں کرنا چاہتا کسی بھی حالت میں نہیں کرنا چاہتا میں ابھی ادھر بلیز خرج کسی بھی حالت میں نہیں کرنا چاہتا میں ابھی ادھر بلیز خرج بلیز خرج نہیں کرنا چاہتا میں نے آرمر پہنا ہوا ہے کب کام میں آئے گا آلے یار کرپسن میں بیسے سٹام کیسے نپٹانا چاہتا تھا ساری چیزیں اب تمہیں نہیں نپٹوانی کو بھار میں جاؤ ہاں 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 نہیں یار یہ کرپسن دماغ خراب کرنا ہے دو سیکنڈ کرپسن سے میں نپٹ سکتا ہوں بڑے آرام سی میں موڈیفائی کر سکتا ہوں اپنے آؤٹفٹ کو اینڈ ادھر جو ہے میلی فائر میں آئس کا تو ادھر کچھ کام میں نہیں لے نہیں اے ہی نہیں میرے پاس واہ سوڑ یا میرے کو پہلے ادھر سے نکلنے دو دیگا آرمر ریجنریٹ ہو جا پھر دیکھتا ہوں انے روکو روکو اتنا آسان ہے کیا پہلے سے مارو یہ کم جو رہے ہیں ختم ایک ٹینسن کام ہے میرے پاس یہ گیا چلو اور کون ہے پہلے اس بھوارچر کو مار دیتے ہیں تب نپٹائیں گے اسے بیری روکو اے تو ہیٹے یار دے سے لڑینی رانگا بھی یہ نہیں مانے یہ میں پورے آرمر گلنکہ لگا دی اس نے چلو اب فائنلی ریجنریٹ ہو جائے گا وہ یہ لے میں کھرام کرتی ہیں یہ یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے آیا مزہ اس کا کام آل موسٹ ہو گیا جانا ختم سمجھ میں نہیں آتا تیرے کو ایک بار میں آدم اچھا رکھے گونچوں نے اب ان کو لوٹتے ہیں ان نکلتے ہیں در سے اور بھی تو محارف ہے میں نے بندے ہاں ملماسی میں آہ یہ رہ یہ رہ یہ رہ میں یہاں سے تو چڑ نہیں سکتا چھوڑو اتنی زیادہ جربت بھی نہیں میرے کوئی لوٹ کی بس بلیز مل جائے تو کام بندہ رہے گا آہ مجھے ان سے نہیں لڑنا آیا نہ کسی حالت میں نہیں مجھے 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 دو سیکنڈ مجھے جانا کدھر ہے ادھر ادھر میں جاؤں گا سر بٹ میں ادھر ایک بار جا کر دیکھ لیتا ہوں کیا کچھ ہے میرے کام کے لیے اگر کچھ ہے تو لے لیتے ہیں یہ اب ایک چیسٹ رکھیا ہوتا ہے اگر اس میں کچھ ایمپورٹنٹ نہیں ہوا تو میرا ماتھا سنک جانا ابھی بلیز دے دو بس ایکو سیل وہ چیز مل رہی اس کو میں کام میں نہیں لے سکتا بیش دوں گا بٹے میں کیونکہ تیر بلاسٹ والی چیزیں ہیں وہ میرے پاس ہیں نہیں میں ان اتیار کو یوز ہی نہیں کر رہا تو کیا ہی کروں پھر میں اے اے ایسی تیری میرے پھونگا ہی نہیں بلیز مل گئے دو اور کچھ نہیں ہے اوہ گرید اور مسئل یہ کونسی مسئلیں ہیں corrupted scrapers یہ بہت زیادہ tough نہیں ہیں میں ان سب سے آرام سے نہیں پڑ سکتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لئے جانا ہے مجھے سات میٹر دور نپٹا سکتا ہوں میں ان سب کو آرام سے مانٹ نہیں بلا سکتا میں ادار ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو جھاڑیوں میں بلا کے نپٹا ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں گیا کام بلیز دے دو سر کوئی بھی دے دو تو آج آگ پیرا نمبر ہے جلدی آ بھائی کاکا جلدی آ پورا دل نہیں ہے میرے پاس پہنچئے گھر کو پہنچئے گھر کو ایچو پہ رہے سٹاپ بیسٹنگ ٹائم یہ پوپا جنگ لگتے میرے جو پیار سے جانے دیں گے مجھے یہاں سے ایچو پیار سے جانے دیں گے مجھے یہاں سے ایچو پہنچئے گھومیوں باز باقی زیادہ درد نہیں ہوگا پرومیس چال چال ایچو پہنچئے اوکے ڈان انفیلٹریٹ ایچو پہنچئے ایچو پہنچئے ایچو پہنچئے ایچو پہنچئے بہت پہنچئے ایچو پہنچئے اندر آجا بس اب ہو جائے گا کام چال بہت ایچو پہنچئے ایچو پہنچئے آجا جلدی آیا کر یہ لوگ خوٹیج کھاتے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے چلو اس سکر اچھی ہیں ایروز کی کمی تو نہیں ہونے والی لازٹ کی کمی بھلے ہی ہو جائے میرے کو ایروز کی کمی کسی حالت میں نہیں ہوگی موسیقی موسیقی ایچو پہنچئے موسیقی 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 لیش موسیقی اور اس لئے مجھے اور اس مجھے اور اس لئے مجھے اور اس نے اپنے کیا یہ ہے ہای ہای ایسا ہای ایسا مجھا اور ہای مجھا تبا اوکے لیول سکس والے تھکس ہیں ارے میں لیول تھرٹی والوں سے نپٹ کے آیا ہوں سر لیول سکس والے کیا سمجھ سیاں کھڑی کریں گے میرے لیے ایسے نہیں سوچاتا میں نے کہ میں اتنے آرام سے پکڑ میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے تمہاری مر جی مر جا اور ہیڈیس اوہ ہیڈیس گیا تیل بیچنے چل اور کوئی کھاتا تیرا ایک ساتھ ہی نپٹا دیا میں نے در گذے یہ چل بولا تھا میں نے میں لیول تھرٹی والوں سے نپٹ کے آیا ہوں یار یہ لیول سکس والے کیا ہی کلیں گے میرا چل لیول پارٹ بہت ہو گئی اب نکلتے ہیں در سے بریج بولا تھا اس نے یہی بریج ہے نا بات بریج کے اس پار بھی تو بندے ہوں گے چیز چیز یعا ملتا ہے ملتا ہے کون وہی باندہ اب یہ ہیلیس کون ہے تم لوگے بتا دوں یہ وہی وندہ ہے جس نے پرووووینگ کے ٹائم پہ ایلوی پہ حملہ کیا تھا وہی جس نے ایلوی کی گردن پکڑ لی تھی وہی وندہ ہے وہ پکڑا بندہ ہے اس سے اسے نہیں لڑا جائے گا جب بھی وہ سامنے آئے گا طریقے سے لڑنا پڑے گا اس سے جانا کدھر ہے جاہو راستہ بنے گا ایسے بہت بہت مل گیا راستہ دیکھنا ہے وہاں پہنچا کیسے جائے اور یہاں راستہ میں پہنچوں ملیں گے ان سے بچتے ہوئے بھوووی بہتہ کہ وہ سامنے ہیں چاہے دیکھے ہمارے سے مجھے گئے ہمارے سے چھڑ نہیں پام گا ہمارے سے چھڑ نہیں پام گا پاس پتر پام گا بہت آسانی سے پونچھا میں لیول ٹوینٹی جیسا تو کچھ فیلی نہیں ہوا یہ مصن لیول ٹوینٹی کا ہے ایسا تو کچھ مرے کو فیلی نہیں ہوا کہ کچھ ختم ناک ہے کچھ ہمارے سے بہت سے بات چیت کے لیے ہمارے سے بات چیت کے لیے خاتم واو ہمارے سے بات چیت کرنے اسے پتہ لگ گیا ہیڈی اس کو پتہ لگ گیا اور اس نے اس پہ اوورائیڈ کر لیا آخری چیز جو ہم سے لڑنے کے لیے ہم سوچ سکتے تھے وہ ہے ٹولنگ اور یہ ہماری اسٹیسی کر سکتا ہے وہ سکتے تھے وقت اس نے ایک ماتر مسین ہے جو میرے کو سب سے زیادہ پاس ہم نے گیم میں اور دو کا اثر نا ان میں سے بہت بڑا ہوتے رو دیکھ سکاو ایک کو تو ہم نے ٹھیک کر دیا تھا او گریٹ رکنا نہیں ہے بھاگ لو نا 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 بھاگو مات یار بھاگو مات Hate بھاگو مات یارم بھائے خوبص اور اس کا مهمہ سکتا ہے اس کیم میں رہت ہوتایا اور اس کا مطابق واقع مجھے لئے اجاز نے یہاں ایک معلوم ہے اب نے اس کا مجھے انکہ دیا ہے جب اس کا مجھے مجھے اگر جانا کہ وہ مجھے میں گرفت ہے پھر میں نے کہا کہ میں نے اس مجھے میں ابھی چاہتا کہ جب ہوں اگر ڈیس برنگر میرے پر بہت مئی برس آ رہا تھا تو ان کو تو میں دیکھ لیتا جانا کدھر ہے اوہی گدھو رکھو یار ادھر جانا ہے چلو واو ڈیس برنگر اب پتہ لگ گیا مجھے لیبل ٹوئنٹی جیسا کیا تھا اس مصن میں آرمال نہیں ہوتا تو میری لگ چکی تھی یہاں لنکا بٹ بچ گئے اٹھلیسٹ 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 ہمارے کے لئے جسا کہے ہیں لیکن اس کے لئے اسے ایسا ہوں مجھے اس کے لئے مجھے اس کے لئے چاہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی